اسلام علیکم ویلکم ٹو سبین کچن آج میں اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار ریسپی بنا رہی ہوں کافی لیٹ ویڈیو ڈالنے کے لیے آپ لوگوں سے معذرت کچھ مصروفیات کے وجہ سے نہیں ڈال سکی لیکن اب انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی یہاں پہ میں چنے اور انڈے کا بہت ہی مزیدار سالن تیار کر رہی ہوں اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کے لیے مجھے انڈے چاہیے جو کہ میں بوائل کر لوں گی اور نمک، حلدی، لالپسیوی مرچ، لسن کا پیسٹ، دئی، ایک کپ اور تقریباً ہاف کیجی میرے پاس یہاں پہ چنے ہیں کابلی چنے ہیں ان کو میں نے دو گھنٹے بھگو کے بوائل کر لیا نمک ڈال کے اب میں ایک پین میں آئل ڈال رہی ہوں تقریباً ون کپ آئل ہے یہاں پر اور اس کے اندر میں سب سے پہلے لسن اور لسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اس کے بعد میں یہاں پہ نمک، حلدی، لال مرچ ون ون ٹیبل سپون ہے یہ شامل کر دوں گی نمک ہمیں یہاں تھوڑا کم اس لیے رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جب چنے بوائل کیے تھے تو وہاں پر بھی نمک ایڈ کیا تھا بہت سوفٹ سے ہم نے چنے جو ہیں وہ بوائل کیے ہیں ہلکی فلیم کے اوپر ہم اسے پکاتے رہیں گے یہاں میں نے بلکل چھوٹا سا ایک ہینگ کا ٹکڑا لیا ہے ہینگ سے بہت ہی زبردس فلیور آتا ہے اور یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے یہ میں نے ڈال کے اس کو بھی پکا لیا ہے لال کی ہوئی پیاز تقریباً دو کھانے کے چمچے لیے ہیں چاہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لال کی ہوئی پیاز ریڈی میٹ جو ملتی ہے وہ یوز کی ہے میتھی دانا تقریباً آدھا چائے کا چمچہ میتھی دانا ڈالا ہے بہت مزیدار سی گرے بھی بنانی ہے ہمیں چٹ پٹی تاکہ ہمارا جو چنے انڈے کا سالان ہے وہ بہت ہی مزیدار بنے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک پیسٹ کی شکل اختیار کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری جو پیاز ہے وہ بھی بالکل مکس ہو جائے گی اس میں اب جب مکس ہو گئی ہے تو میں نے اس کے اندر ایک کپ دائی کا شامل کیا ہے دائی ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو دوبارہ بھونوں گی دائی سے بہت اچھی گریوی بنتی ہے اور ہمیں ایک سمودھ سی گریوی چاہیے جس کے لئے ہم جو ہے اس کو ہلکی آگ پہ پکائیں گے یہاں پہ میں نے چکن کیوب لیا ہے اور چکن کیوب سے جو ہے بہت ہی زبردس فلیور آ جائے گا چنوں کا یہ میں نے اس کو توڑ کے یہ بھی اپنے مسالے میں شامل کیا ہے اور اس سے جو ہے بہت ہی مزیدار فلیور ہمیں ملے گا اب جو ہے میں اس کو دوبارہ سے مکس کروں گی ہماری فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے بہت تیز نہیں ہے کہ وہ مسالہ جلے ہلکی آگ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلدی بہت جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے اگر ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے میں ہیں تو ہماری یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے ڈش یہ دیکھیں آئل اوپر آگیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے بہت اچھے سے بڑا اچھی سی ایک خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ میں نے جو چنیں اوبالے ہوئے تھے وہ اس میں ڈالنا شروع کی ہیں اچھا چنیں بلکل ڈرائے نہیں اوبال لیں ہم نے پانی کے ساتھ اوبال لیں یعنی اس میں تھوڑا سا تقریباً ایک کپ پانی رہ جانا چاہیے اب میں پانی سے ہٹا کے صرف چنیں ڈال رہی ہوں ابھی تاکہ مسالے کے ساتھ ہم اس کو بھون لیں ہم تقریباً پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ مسالے کا فلیور چنوں کے اندر تک چلا جائے پیورز یہ دیکھیں ہمارے چنیں جہاں یہ بھون رہے ہیں اس کی بھی یہی نشانی ہے کہ تتنا بھی آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چنیں بھون چکے ہیں مسالے کے ساتھ اب جو چنوں کا ہی پانی تھا جس میں ہم نے بوائل کیا تھا چنوں کو وہ ہی میں نے پانی اس میں شامل کیا ہے علیدہ سے میں نے پانی نہیں ڈالا کیونکہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے یہ دیکھیں میں نے چنے کا پانی ڈال کے اس کو مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور سلو جو ہے فلیم کر دوں گی اب میں نے اس پہ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالا ہے اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں بلکل اس کو ہلکی آگ پہ کر کے دھم پہ پکاؤں گی دیکھیں ویورز تقریباً پانچ سے دس منٹ میں ہمارے یہ پک چکا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی بوائل اوپر آ گیا اس کا مطلب ہے پک گیا ڈش آؤٹ ہونے کے بعد جو ہم نے انڈے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ کٹ کر کے میں نے ڈش پہ ڈال دیئے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اپنی ڈش کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہری میرچ اور ہرا دھنیا ڈالا اس کے اندر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ میں لکھیں لائک کریں شیئر کریں اور اگلی ریسپی تک ملیں گے اگلی ریسپی میں ملیں گے انشاءاللہ سبین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ